ہیلو ڈیئر فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کی دوست رکسانہ کامل آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سراؤں گی امید ہے آپ کو پسند آئے گی ایک آدمی جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے اور وہ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے اور کھانا کھا رہا ہوتا ہے وہاں پہ ایک گریب مزدور آتا ہے اور اس کے کپڑے بہت ہی پھٹے پرانے اور جیسے وہ مزدوری کر گیا ہوتا ہے ویسے ہی وہاں پہ آ جاتا ہے اس کے ساتھ ایک بچی ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت ڈریس پہنے ہوئے اس نے بہت ہی خوبصورت لگری ہوتی ہے اور وہ دونوں آ کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں بیٹر آتا ہے آرڈر لینے کے لیے تو وہ پوچھتا ہے آرڈر پوچھتا ہے تو وہ آدمی جو مزدور ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ایک بندے کا کھانا ہمیں چاہیے وہ اپنی بچی کے لیے سب کچھ آرڈر کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آج میری بچی کی بردے ہے اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری بردے پہ تمہیں ایک اچھا کھانا کھلاؤں گا تو بیٹر پوچھتا ہے کہ آپ نہیں کھائیں گے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میری بچی کے لیے صرف لے آؤ کیونکہ میں اتنا فارڈ نہیں کرتا کہ دو لوگوں کا کھانا میں مگوا سکتا ہوں تو وہ لیٹر چلا جاتا ہے آرڈر لے کے اور وہ جو دور بیٹھا آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھ کے تو اسے بڑا ترس آتا ہے اور وہ جاتا ہے ہوتیل مینیجر کے پاس اور کہتا ہے کہ اپنے پاسے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس آدمی کو میری طرف سے کھانا کھلا دی آج جائے ویٹر جو ہے وہ اس کے پاس کھانا دو بندوں کا لے کے جاتا ہے تو وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو صرف ایک ہی بندے کا آرڈر کیا ہے تو میرے پاس تو دو لوگوں کے پیسی نہیں ہے تو وہ ویٹر کہتا ہے کہ نہیں آپ کو ہوتیل کی طرف سے کھانا دیا جا رہا ہے اور اس بچی کی بردے کے لیے ہمارا ہوتیل آپ کی پوری فیملی کے لیے کھانا ہم نے پیک پی کرا دیا ہے آپ جا کے اپنی فیملی کے ساتھ اس بچی کی بردے منائیں اس کے لئے کے ایک بھی مگوائے جاتا ہے اور وہ بھی اس کو پیک کر کے ساتھ دیا جاتا ہے تو وہ بچی اور اس کا فادر دونوں گھر جاتے ہیں اور جا کے اپنی فیملی کے ساتھ سلیبریٹ کرتے ہیں تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کچھ اچھا کرنا چاہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اکیلے ہیں بلکہ ہم اس سے کام کی شروعات ضرور کرنے چاہیے کیونکہ بے بھی ہم اس کام کو شروع کریں اور ہمارے ساتھ بہت سارے ہاتھ اس کام کو کرنے کے لیے مل جائیں تو جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگیں تو آپ شروعات ضرور کریں تاکہ کوئی آپ کا ساتھ دے کر میبھی کہ وہ کسی کو بہت بڑی خوشی دے دے تو دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ میری بات پسند آئی ہوگی کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو یہ نہ سوچیں کہ ہم اکیلے ہیں تو ہم کیسے شروع کریں گے بلکہ آپ شروع ضرور کریں تاکہ کوئی دوسرا دیکھیں تو میبھی آپ سے انسپائر ہو کے بہت سے لوگ آپ کا اس کام میں ساتھ دے دیں تو اسے کسی کا بھلا ہوگا تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں آج کے لئے اتنا ہی خدا حافظ خوش رہیں آباد رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں آمین موسیقی بیشین